رازدھانی کیو سے تباہی کی بھیشن تصویریں سامنے آئی ہے اور کیو کے کئی ایسے علاقے ہیں جو پوری طریقے سے برباد ہو گئے کیو کی رہائشی علاقے پوری طرح سے برباد نظر آ رہے ہیں کیو کی سڑکوں پر جلے ہوئے ٹینکس بھی پڑے ہوئے ہیں یہ ٹینک رشن آمی کے ٹینک ہے جس پر پلٹوار کیا گیا ہے یوکرین کے سینکوں کی اور سے اور سڑک پر ملبا ہی ملبا نظر آ رہا ہے کیو جو کی رازدھانی ہے یوکرین کی بہت کوشش کی گئی رشیہ کی اور سے 38 دنوں سے حملے ہوتے رہے لیکن ابھی تک اس پورے شہر پر قبضہ کرنے میں ناکامیاب ہے روس کے سینک اور فیلال جو تباہی مچیو یہ اس پورے شہر میں سڑکوں پر ملبا ہے لہائشی علاقوں پر حملہ ہوا امارتیں اب خندر میں تبدیل ہو چکی ہے سنناتہ پسرا ہوا ہے بس سنائی دیتی ہے تو دھماکے کی گونج کیو کا چپا چپا اس وقت برباد ہو چکا ہے کیونکہ یہاں پر لگاتار روس کی اور سے حملے جاری ہیں سر تو یہ لگاتار حملے جاری ہیں اور ابھی ہم نے وہ خبر بتائی بائی لوجکل ویپن والی وہی آروپ لگ رہے ہیں اور اب تو یہاں تک دعویٰ آ گیا کہ پینٹاغن یوکرین میں یہ کر رہا تھا اب کہہ رہے ہیں کہ حملہ بھی کر دیں گے تو اگر بائی لوجکل ویپن کی بات ہوتی ہے حملہ ہوا تو کیا ہوگا یہ تو ایک کاؤنٹر ایلیگیشن کی بات ہے کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا لیکن امریکہ نے بہت زیادہ سپسٹ نہیں کیا یہ جو آروپ لگے روس نے لگا اور سر اس پر ایک سوال میں آڈ آن کرنا چاہوں گی جس طرح سے نیوکلئر اور بائی لوجکل وار کی بات ہوتی ہے ٹریٹیز سر بنی ہوئی ہے کیا اس کو موریٹر نہیں کریں گی اور یہ بربادی کی روطہ سویرہ سر دکھا رہے تھے یہ بہت ہی ایک ایک اینڈ آف دو وار میں شاید ہی استعمال کیا جانے والا چیز ہے اور رشیا کوئی نارمل پاور نہیں ہوں پچھلے سیکنڈ ورڈ وار کے بعد سے ایک بارڈ پاور ہے اور وہ ایک رسپونسبل پاور ہے ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کچھ کرنے والے تو یہ سب جو چیزیں آ رہے ہیں باہر آ رہے ہیں اور کب سے یہ سننے کو بھی مل رہا ہے پر ایسا کچھ فلال ہوتا ہے ہزا نہیں آ رہا ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر